قرآن کی آیت ہے قرآن کہہ رہا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا ایک آیت ہے دوسری آیت جو یہ پڑھ کر کے ہمیں سناتے بھی ہیں سلفی اور کہتے ہیں تم رسول کو علم غیب کہتے ہو قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ اے رسول آپ فرما دے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں اور میں غیب نہیں جانتا یہ آیت میں صاف ہے اور میں چھرا کر کے نہیں جاؤں گا صاف پڑھ کر کے جاتا ہوں جو ان کے اعتراضات ہیں کہتے ہیں کہ رسول کو اللہ نے خود کہہ دیا اے رسول آپ کہہ دے میں غیب نہیں جانتا رسول نے کہا امت سے دو چیزیں یہ بتاتے ہیں عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا أَعْلَمُهَا إِلَّهُ اللہ کے پاس ہے غیب کے خزانے کی کنجیاں چاپیاں کوئی دوسرا نہیں جانتا دو آیتیں ایک تیسری آیت اور بھی پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَوُمَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيَّ أَرْضٍ تَمُوت بے شک اللہ کے پاس پانچ چیزوں کا علم ہے اس کو کوئی دوسرا نہیں جانتا قیامت کب آئے گی بارش کب آئے گی ماں کے پیٹ میں کیا ہے یَعْلَوُمَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي اور کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا پانچویں چیز ہے کوئی یہ نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا اکیسویں پارے کی آیت ہے اللہ فرمارے پانچ چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے میرے عزیزو یہ سوالات کے بوچھار ہیں جو ایک سیدھے سادے بھولے بھالے سنی مسلمان کے سر پر لات دیے جاتے ہیں اور اسے بوچھل کر کے کہا جاتا ہے قرآن جب یہ کہہ رہا ہے رسول کو کہ آپ کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ غیب کی خزانے کی چابیاں اسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں تو جواب دینا مشکل ہوتا ہے بعض بندوں کو کہتے ہیں ہاں صحیح بات ہے ہمارے مولوی حضرات نے کچھ اور بتایا تھا یہاں باتیں میں آج آپ کو کھل کر کے ان تمام چیزوں کی وضاحت کروں گا ایک بات میں تقریباً یہاں پر سو کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں مصنفین شارحین حدیث سیرت نگار محدثین مفسرین قرآن ان کی پوری جماعتوں کے تقریباً سو عیمہ اکرام کی کتابوں سے ہم ثابت کر سکتے ہیں ان ساری آیتوں میں اللہ نے جو فرمایا ہے کہ کسی کے پاس نہیں اس کا مطلب کیا ہے غیب کے خزانوں کی چابیاں کسی کے پاس نہیں میرے عزیز اس سے کہو ہم بھی یہی مانتے اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں پہلی آیت پر میں بات کر رہا ہوں ہمارا بھیouter یہ ہے غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اللہ کے پاس لیکن اسی آیت میں یہ کہیں دکھا دو کہ اس خدا نے یہ بھی کہا ہو کہ میں کسی کو دیتا بھی نہیں اس آیت میں مجھے یہ دکھا دو یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اسی کے پاس ہیں مالک وہی ہے لیکن کیا اس نے اس آیت میں یہ بھی کہا کہ میں یہ کسی کو دیتا ہی نہیں یہ مجھے بتاتے ہو کہیں کہا اللہ نے میں کسی کو دیتا ہے نہیں لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ دوسری جگہ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِمِ الرَّسُولِهِ مَنْ يَشَعَ اللہ رب العزت کے پاس علم غیب کے خزانے ہیں کوئی دوسرا اس کا مالک نہیں ہاں اللہ فرماتا ہے فرماتا ہے لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے خزانے دیتا ہے ایک طرف تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں اب سمجھ میں آئی بات دوسری آیت یہ نہیں پڑھتے یہ چورا کے جاتے ہیں میں نے یہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ بھی آیت پڑھی اور جواب میں جو آیت پڑھنی چاہیے تھے وہ بھی میں نے پڑھی اللہ نے فرمایا بلکل سچ ہے ہمارا قیدہ بھی یہی ہے غیب کے خزانوں کی چابیوں کا مالک صرف اللہ ہے لیکن اس نے کہیں قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میں چابیاں کسی کو نہیں دیتا کہیں کہا اللہ تعالیٰ نے بلکہ رسول سے پوچھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حدیث پاک ہے صحیح حدیث ہے اُعْطِیتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ میراج کی رات آپ کو اللہ نے کیا کیا دیا حضور فرماتے ہیں مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے دی رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں ٹینشن تیسرے کو کیوں ہے تکلیف تیسرے کو کیوں ہے اللہ فرمارا ہے دینا چاہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے دے دے